پرابلم پاکستان کی جلدی سے میں پیدا لکایا ہے وہ فقر زمان ہے فقر زمان ایک اناؤرہ ڈاکس ہٹر ہے اور اناؤرہ ڈاکس ہٹر جب آؤٹ او فارم ہو جاتے ہیں ریس کرنا ہے پاکستان کو اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو رسک کروانا چاہیے یا نہیں میرے خیال سے ان کو رسک کروانا چاہیے تو پھر ان کو سائیڈ لائن کر دینا ان کے لیے بھی اچھا ہے اور پاکستان ٹیم کے لیے بھی اچھا ہے میرے خیال سے بھارت کے اگنس اس فارم کے ساتھ ان کے ساتھ چانس نہیں لیا جا سکتا جی دوستو رمیز راجہ نے جو کہا آپ نے سن لیا کہ پاکستان کو اس شئے کم میں جب بڑی ٹیم یعنی انڈیا وغیرہ سے مقابلہ ہوگا جو کہ اگلا میچ ہے اس میں پاکستان کو ایسی مشکلات آ سکتی ہیں جس کے ذمہ دار فخر زمان ہوں گے کیونکہ پچھلے آٹھ دس انکز میں فخر زمان مسلسل فیل ہو رہے ہیں اور ان کی فارم پر سوالیاں نشان لگ چکا ہے بھارت کے خلاف بھی فیل ہو گئے تو نیچے والے بیٹسمن پر پریشر بڑھ جاتا ہے اور تب بڑے میچ میں ان کو ریس دینے کی ضرورت ہے تاکہ جہاں پر فخر زمان غلطی کر رہے ہیں وہ اپنی غلطی ٹھیک کر لیں اور آرام کی بھی ضرورت ہے اس کے برعکس کسی اور کھلاڑی یعنی اوپنر کو موقع دینا چاہیے اب اوپنر میں عبداللہ شفیق پاکستان کے پاس موجود ہے لیکن خبروں کے مطابق یہ ہوا بھی چل رہی ہے کہ شرجیل خان خوب محنت بھی کر رہے ہیں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں تابر توڑ بیٹنگ کے بھی جلبے دکھا رہے ہیں اور جو شرجیل خان کے فین ہیں وہ اب شرجیل خان کو ٹیم میں واپسی کی زید میں ہیں حالانکہ رمیز راجہ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو باقی کرکٹ پندیتوں کا کہنا ہے کہ فخر زمان کا بہارت کے خلاف ریکارڈ اچھا ہے سب سے بڑی بات چیمپئن ٹرافی والی ایننگ ہے جو کہ فخر زمان کو بہارت کے خلاف مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر لاتی ہے اور پاکستانی کرکٹ منیجمنٹ اور بابر آزم بھی فخر زمان کو بیک کر رہے ہیں فخر زمان ہمارے مین پلئر ہیں اور یہی ایک بعد کھلاڑی کو زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے اور دیکھا جائے تو فخر زمان میں خود صلاحیت ہے کہ جس دن اس کے بلے کا وار چلتا ہے تو تمام کے تمام ٹوٹ کے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور رہی بعد رمیز راجہ کی تو پچھلے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں میڈل آرڈر لگاتار فلاپ ہو رہا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اس میڈل آرڈر کو لگاتار موقع دیئے اب کیوں ایک دو میچ کے بعد ہی ان کی پرڈکشن آ جاتی ہے نہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں تو رکو جرہ سبر کرو بولا دھکا بکی